موسیقی شرمہ نے بتایا کہ وہ جرولی کے اس گھر میں پچھلے بیس سال پہلے سے رہ رہے ہیں اس گھر کو ان کے بابا جمنا پرساز شرمہ نے کرشن بہادر سنگھ بیس سال پہلے کریدا تھا اس کے بعد رجسٹری کے لیے جب آویدن کیا تو اس کا جواب پیوڑتا کے گھر آنے کے بجائے دوسرے پکش کے پتے پر پہنچا جہاں دوسرے پکش کے چاچا کے لڑکے اندر کمار سنگھ اور پراہل پر آروپ ہے کہ اس نے دوسرے پکش کو گمراہ کر کے پیپروں میں آگوٹا لگوا کر جمین کو دان کے روپ میں خود کو دلوایا دیا پیڑت کا یہ بھی آروپ ہے کہ دوسرے پکش کے چاچا کا لڑکا اندر کمار سنگھ اور فراہل کے ڈی اے میں دلالی کا کام کرتا ہے جس نے کے ڈی اے کے دو ادھکاری جے پی دیواری اور وکاز بھارتی کی ملی بھگت سے انہیں بری طرح پرطاریت کیا جا رہا ہے اور جبرن مکان خالی کرانے کا دباؤ بھی بنایا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر پیڑت پریوار نے سی ایم یوگی آدھی تنات سے بھی گواہ لگائی تھی لیکن کے ڈی اے کے ادھکاری اور دلالوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا آپ پیڑت پریوار کو لکاتار جان سے مانے کی دھمکی بھی دی جا رہی اور معاملے کو رفا دفا کرنے کے لیے پیسو کی مانگ کی جا رہی ہے ایسے میں پیڑت پکش نیائے کے لیے دردر بھٹکنے کو مجبور ہے اب ان کا کہنا ہے کہ انتیم بار سی ایم یوگی سے پھر نیائے کی گواہ لگائیں گے اگر انہیں اس بار بھی نیائے نہیں ملتا تو وہ پورے پ ڈالی فیش ٹو یہاں ہم لوگ 20 سالوں سے رہ رہے ہیں میرے بابا جمنا پرچاس سرما نے کرسن بادر سنگھ سے دو جار دو میں یہ مکان خریدا تھا کیڑی اے بوجی سن میں اس کے بعد انہوں نے اس مکان کو بنوا لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اپلیگیشن لگائی تھی کہ اس مکان کا ہمیں ایماؤنٹ پتا چل جائے تو ہم لوگ اس کی رشتری گھر آ لیں دو جار سولہ میں اس کا جواب ہمارے یہاں نہ آکے اس پارٹی کے گھر چلا گیا تو ان کے گھر میں جو لڑکے تھے ان کے بڑے بیٹے انہوں نے کہا کی ہمیں میرے پیتا جی بیش گئے تو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کی جگہ پہ ہم لوگوں کو یوگین بھیہار میں گھر بنوا کے دے دیا گیا پھر وہ کچھ دن تک کے ڈی اے میں یہ سب چلتا رہا اس کے بعد میں پھر وہ لوگ جو ہے یہاں پر چاچا کے لڑکے ان کے ہیں کشن بہادر سنگھ کے بھائی کے لڑکے اندر کمار سنگھ اور پراہل سنگھ ہیں تو انہوں نے اس پر اپنا دماغ لگانا شروع کر دیا اور وہ کیڑیے کے سننے میں آ رہا ہے کہ دلال بھی ہیں تو انہوں نے اس کا پورا سب کچھ پتا کیا اور جو کشن بہادر سنگھ کی وائک تھی سیو دیوی ان کو لے جا کے اور ان سے انگوٹھا وغیرہ لگوا لیا ہے جو کہ ان کا بھی ہمارے پاس ویڈیو ہے کہ ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں پتا ہے اور اپنے نام دان کر دیا ہے کسی کے دو لڑکے ہوتے ہوئے کوئی بھتیجے کو کیسے دان کر دیتا ہے اس کے بعد ہمدارہ دو سال سے مقدمہ چل رہا ہے اس کے باوجود کےڑیے بار بار کھالی کرانے آ جاتی ہے ہاں کے ڈیے کی ملی بھگت کر کے یہ لوگ بار بار مکان خالی کرانے آ جاتے ہیں ہم لوگ جب کے ڈیے پہنچتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جائے فائل تو اس میں جے پی تیواری اور وکاس بھارتی فائل ہی نہیں دکھاتے ہیں چاہے ہم لوگ کچھ بھی کوسس کر لیں ہم لوگ بی سی سر کے ڈیے بی سی سچیو سر سے مکہ منتری جی سے ہر جگہ ہماری اپلیکیشن لگی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے موکی منتری جی سے جب ملنے کہتے تو وہاں سے آرڈر تو آیا تھا یہاں گجینی چوکھی میں بٹ یہاں سے اس کے بعد میں پھر کچھ ہوا نہیں اب ہم یہ کرنے والے کہ ہمیں اس میں نیائے چاہیے پھر ہم لوگ آتمتیا کریں کیا کرے کیڑی والے پوری طرح سے اندر کمار سے ملی بھگت سے بار بار تین بار ہمارا مکان خالی کرانے آ چکی ہے آج بھی یہ نوٹی شپکہ آ گئی ہے آئے دن دلال بھیستی ہے ان کے بھی ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے کہہ رہے ہیں آپ کو کیا چاہیے جتنا پیسہ چاہیے بتائیے ہم دے رہے ہیں دمکی بھی دیتی ہیں ان کے بڑے لڑکے کی جو کرسن بہدر سنگھ کے بڑے لڑکے ہیں ان کی آئی ڈی چورا کے ان لوگوں نے کےڑیے میں لگایا ہے جو پریوالک سدستہ بنتی ہے وہ پورے پریوار کی بنتی ہے نا کی بھتیجے کے نام کی بن جائے گی پریوالک سدستہ میں روی رائے